ہاں بھی بتو دیکھئے وہ بنے کرتے ہیں پھوٹو سنتیجیس کا نیسٹ پارٹ دیکھئے تو آج کا ٹوپی کا ہوا ہے پرکاس سنسلیسن کی آسکتہ ہیں دیکھئے میں نے آپ کو چار آسکتہوں کے بارے میں بتایا تھا پرکاس سنسلیسن کی چار آسکتہ ہیں پہلا پہلے آسکتہ سی او ٹو دوسری آٹوزن ڈاتا تیسری پرکاس اور سوتھی ورنک پرکاس سنسلیسن کی چار آسکتہ ہیں ابھی ٹھیک تو سب سے پہلے ہمیں بات کریں گے سی او ٹو کی پہلے آسکتہ کون سی ہے سی او ٹو اس کی بات کرتے ہیں دیکھئے جو سی او ٹو ہے یہ پادپوں کو وائیو منڈل سے پرابط ہوتی ہے وائیو منڈل سے پرابط ہوتی ہے جو پتیاں ہیں ان پر رندر ملتے ہیں اور رندروں دوارہ وائیو منڈل میں اوپس دیتے سی او ٹو اوسوس دیتے ہوتی ہے دلیہ پادپوں کو سی او ٹو دل سے پرابط ہوتی ہے ٹھیک اب دیکھئے سی او ٹو کا ہوتا ہے کیا پرکاس سنسلیسن میں یہ سب سے مرتبن بات ہے پرکاس سنسلیسن کی کریاں میں سی او ٹو کا اپچین ہوتا ہے سی او ٹو کا اپچین ہوتا ہے ٹھیک اور یہ اپچین کے فلسورپ کیا بنتا ہے سرکرہ بنتی ہے بھی پرکاس سنسلیسن کیلئے میں سی او ٹو کا اپچین ہوتا ہے جس کے فلسورپ کیا بنتی ہے سرکرہ بنتی ہے پرکاس سنسلیسن سے پرکاس سکتا ہے پورکاسen دیکھئے اپنے اگر بات کرےیا ایئر پ لانٹس کی تو ان میں ایا ایئر پلانٹس کی جو ان میں ای ہی ب inequality کا بے ہاتھ ہے جو اٹھ پادپ ہے آئر پلانٹس اے او mangaو wszyscy کونھی بات ہے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیوٹو کا پچھن ہوتا ہے اور سرگرہ بنتی ہے اور سیوٹو کا پچھن ہے مطلب جب آٹروزن ہے یہاں پر سیوں کرے گی تب ہی آٹروزن ہوگا ٹھیک اور آٹروزن کسی آٹروزن داتا سے آئے گی اور آٹروزن داتا کون ہے یہاں پر جل ہے دیکھئے پرکاس ہنسلیشن کی قریہ میں جل کا پرکاسی کے پٹن ہوتا ہے بھی پرکاس ہنسلیشن کی قریہ میں جل کا کیا ہوتا ہے پرکاسی کے اپگٹن ٹھیک اور بھی پرکاسی کے اپگٹن کے بھسوروب جو بنے گا ٹو اچ پوزیٹیو الیکٹرون مال لیدیے ٹو ایک ٹو چیزن ڈرکانو ٹھیک اگر اپنے جل کا وہیے کر چلے تو اپنے کو یہ ہے ملیں گی تو میں آپ جب یہ بتایا ہے کہ آٹروزن داتا تک اپنے بات کرے اور اس پاس وہ میں آٹروزن داتا ہے کیونکہ دیکھئے یہاں پر سیوٹو کا پچن ہو رہا ہے سیوٹو کا پچن کا مطلب کیا ہوا کی ہائٹروزن سیوٹو کے ساتھ سیوم کرے گی ٹھیک کیونکہ سرکرہ میں تین چیزیں ہوتی ہے کاربن اٹھروزن اور اوکسیزن ہے دو تو ہی کاربن ہے اوکسیزن بھی اٹھروزن کی کمی ہے اٹھروزن آئے گی اب اٹھروزن کوئی نہ کوئی اٹھروزن دھاتا دے گا وہ یہاں پر اٹھروزن دھاتا دھمکہ کوئی میں بار ہے 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 کیونکہ یہاں پر جو ہے جل میں جو ہے وہی مجھے لے گی لیکن ڈائریکٹ ٹو سے بھاگ نہیں لے گی وہ اپنے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کس پرکار ہوتے ہیں پر گیا اب پرکاس میں جل کا پرکاس یہ پٹن ہوتا ہے اور کیا بنتے ہیں تو ایسا ٹو ٹو más 2 electron اور اوکسیزن یا اوکسیزن تو پسائی آپ کا وائیو منڈل میں ریلیز ہو جائے گی جوinsi جانے وہ وائیو میں ریلیز ہو جائے گی یعنی مقت ہونے والے اوکسیزن جل کے پرکاس ایک اپ گٹن کے فل شروع مقت ہوتی ہے اب یہ جو دو ہے نا این ای ڈی پی پوزیٹیو آپ پڑھو گے یہ کس پر آئیں گے ٹو ایس پوزیٹیو اور ٹو الیکٹرون نیگیٹیو یہ این ای ڈی پوزیٹیو پر آئیں گے اور کیا بنے گا این اے ڈی پی ایس پلس ایس پوزیٹیو اور یہ ہے نا ای ڈی پی ایس پلس ایس پوزیٹیو کس کے اپچن میں بھاگ لے گا سی اوٹو کے اپچن میں بھاگ لے گا تو اس پرکار اپچن ہوگا ڈائریکٹر یہ پروٹرون اور الیکٹرون سی اوٹو پر نہیں آتے سب سے پہلے ان کو کون گرینڈ کرتا ہے یہ ہے کوئنجائم این ای ڈی پی پوزیٹیو اور اس کا اپچن ہوگا جب یہ ایس پر آئیں گے تو اس کا پچن ہو گیا اور کیا بنا این ای ڈی پی ایس پلس ایس پوزیٹیو اور اس کو اپنے کہتے ہیں اپچائک شکتی ٹھیک ساتھ میٹی پی بھی ہوتی وہ اپنے آگے دیکھیں تو یہ ہے جو این ای ڈی پی ایس پلس ایس پوزیٹیو ہے یہ سی اوٹو کا پچن کرے گا تو اس پرکار یہ ہوتا ہے بھی اگلا ہے پرکار سورجہ تیسری رہا ہم سکتا ہے کیا ہے پرکار سورجہ دیکھئے پرکار سنسلیشن ایک ارجہ پریورتن کی قریہ ہے اور اس میں پرکار سورجہ کو رسائنک ارجہ میں پریورتن کیا جاتا ہے پرکار سورجہ کا اپیوگ ای ٹی پی اور این ای ڈی پی ایس کے نیرمان میں ہوتا ہے تو میں لکھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو بات کریں میں پرکار سورجہ کی اور آپ کو پتا ہے کہ پرکار سنسلیشن میں ہوتا تک ہے جو پرکار سورجہ ہے وہ کس میں کنورٹ ہوتی ہے رسائنے کے ارجہ میں اور اس پرکار سورجہ کا اپیوگ کس کے نیرمان میں ہوتا ہے این ای ڈی پی ایچ پلس ایچ پوزیٹیو وی ای ٹی پی کے نیرمان میں ٹھیک جو پرکار سورجہ ہے نا اس کا اپیوگ ان دوں کے نیرمان میں ہوگا ٹھیک جب یہ دو بن جائیں گے تب اپنے کہیں گے کہ پرکار سورجہ رسائنے کورجہ میں کنورٹ ہو گئی ہے ٹھیک اب ان دونوں کو کہتے ہیں اپنے سملت روپ سے اب چائک سکتی کیا کہتے ہیں اب چائک سکتی اور یہ کس کا پچن کرتی ہے سی او ٹو کا اور کیا بنتی ہے سرکرہ ٹھیک تو یہ ہے یہاں پر دیکھئے آگے ہے ورنک جو اپنوں نے پٹی لیا ورنک ورنک کیا ایکار اپنے کڑوں ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے پرکار سورجہ کو اسوشیت کرنا پرکار سورجہ کو اسوشیت کرنا ٹھیک پرکار سورجہ کو اسوشیت کرنا اور بعد میں یہ جو اسو اسوشیت ہو یہ نا اس کا اپیوگ ان دن کے نرمان میں ہوگا این ڈی پی ایس پلس ایس پوزیٹیو اور ای ٹی پی ورنک کے بارے میں اپنوں نے پٹی لیا تھا تھوڑا اور بتا دیتا ہوں میں دیکھئے سوالوں میں اچھ بات دوبوں میں پرکار سنسلسلنگ کی کریا عریت لوگ میں ہوتی ہے آپ کو بتائیے اور عریت لوگ میں بیوین پرکار کیا ورنک پائی جاتے ہیں ٹھیک ان ورنکوں میں کلوروفیل اے ایسا ورنک ہے تو سبھی یوکیروٹک پرکار سنسلسلسی کوشکوں میں پائی جاتا ہے جو کلوروفیل اے نا یہ ہے سبھی کلوروفیل اے یہ ہے سبھی پرکار سنسلسلسی یوکیروٹک کوشکوں میں پائی جاتا ہے اس لئے اس کو پرکار کیا کہتے ہیں ساروترک ورنک یا یونیورسل پیگمنٹ ساروترک ورنک یا یونیورسل پیگمنٹ ٹھیک اب اس کے اطریق کلوروفیل اے کے اطریق جو باقی ورنک کلوروفیل اے کے اطریق جو باقی ورنک ہیں ان کو پھنے کیا کہتے ہیں سائک ورنک کیا کہیں گے سائک ورنک ٹھیک اب دیکھئے یہ جو ورنک ہے نا ٹھیک جیسے کی مکھا ورنک ہے کلوروفیل اے اور جو سائک ورنک ہے یہ ورنک اکائیوں میں سنگٹیت ہوتے ہیں ٹھیک مطلب اپنے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ورنک ہے اکائیوں میں سنگٹیت ہوں گے یعنی جو اکائی ہے نا اکائی میں کیا ہوگا ایک تو ہوگا مکھا ورنک وہ کون ہے کلوروفیل اے اور باقی سائک سائک ورنک سائک ورنک ٹھیک تو کچھ سائک ورنک اور ایک مکھا ورنک یہ مل کر ایک اکائی بنائیں گے ٹھیک اور یہ اکائی ہی پرکاس سردہ کا حسوس ہنے کرے گی ٹھیک یعنی کئی ورنک مل کر ایک اکائی گروب میں کام کریں گے اور یہ اکائی ہی پرکاس سردہ کا حسوس ہیت کرے گی اس لیے اس کو کہتے ہیں اپنے پرکاس سنسلیسی اکائی پرکاس سنسلیسی اکائی انگلیس میں کہتے ہیں کوانٹو سوم کوانٹو سوم ٹھیک اب دیکھئے جو مکھا ورنک ہے اس کو اپنے ابکریہ کے اندر بھی کہتے ہیں اس کی ڈیڈیر اپنے آگے دیکھیں گے جو مکھا ورنک ہے اس کو ابکریہ کے اندر بھی کہتے ہیں ٹھیک جو ساہیک ورنک ہے وہ پرکاس سردہ کا حسوس ہن کرے گی جیسے اپنے ڈیگرام سے دیکھیں یہ مالی جی کوئی مکھا ورنک ہے اور یہ کس کا ہے کلورفیل ایک ہے اور اس کے پیچھے کون ہے ساہیک ورنک ہے کون ہے ساہیک ورنک یہ ساہیک ورنک ہے تو یہ کیا ہوگی پرکاس سنسلیسی اکائی ہوگی یہ سورج ہے لائٹ آ رہی ہے ٹھیک تو یہ ورنک کیا کریں گے پرکاس تو سوش کریں گے اب پرکاپس ٹرین کریں گے مکیاں موڈہ ورنک کی هذا جوتا چھنے پہلے گا موڈڑا کا مکت کر دیر الکرریا سنٹر porque ایک لورہا کو اس وقت نبانا ہے کہ میں camara کرنے کےieurs اسے کرتے ہیں اور یہ ازاس کریں گے کلور Videفر ایلیکٹرون کر دیتے ہیں تو یہ پھر کریا ہوگی یہ بھی ہے کہ یہ اپنا جواب سکتا ہی تھی یہ میں نے بتا دیا آپ دیکھئے آپ سے پوچھ لیں کہ یہ پرکاستنسلے سے کہیاں کہاں پر ملتی ہے یہ کوانٹسوم کہاں پر ملتے ہیں تو آپ کانسو رہے یا پٹلکاؤں کی ستہ پر ہے یعنی ان دا تھائلیکوئٹس ان دا سرفیس ہو پھر تھائلیکوئٹس پٹلکاؤں کی ستہ پر یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ کہیاں یعنی کوانٹسوم گرینہ باغ میں پہنے جاتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ یہ گرینہ پٹلکاؤں سے بنی سرنجنہ ہے دیکھئے آگے کیا ہے آگے لال ورنک امم امرسن پر باؤ اس کو دیکھئے اپنے یہ لال ورنک نہیں ہے لال پتن ہے ٹھیک گلتی سے بولا گیا لال پتن لال ورنک نہیں ہے ٹھیک لال پتن ہے ایوہ میں امرسن پر باؤ ریڈ ڈروپ اینڈ امرسن ایفیکٹ تو یہ اپنا ٹوپک ہے بھی لال پتن ہے ایوہ میں امرسن پر باؤ دیکھئے دونوں چیزیں لال پتن ہے امرسن پر باؤ ٹھیک دونوں الگ لگ ہے لیکن ایک ہی پریوگ میں یہ دونوں ٹرم یوز ہوئی تھی اور امرسن یہاں پر سائنٹیسٹ ہے دیکھئے ہوا کیا تھا دیکھئے امرسن ایک سائنٹیسٹ ہے اس نے کیا کیا ایک گملہ لیا سمپل سمجھ رہی ہے اپنے ٹھیک ہے جو ایک دم تھیوری اگر آپ دیکھو گئے وہ تھوڑی چاہی کمپلیکس لگے گی سمجھ میں نہیں آئے گا تو اپنے سمپل سمجھ رہی ہے سمپل دیکھئے امرسن نے کیا کیا گملے میں لگا ہوا ایک پودہ لیا اور اسے پودے کو ایک بند کمرے میں رکھ دیا ایک دم اندیرے میں جہاں پر سوریہ کا پرکاس بلکل بھی نہیں ہے اب کیا کیا اسے پودے پر کیون لال پرکاس ڈالا کیا ڈالا کیون لال پرکاس ٹھیک کیون لال پرکاس ڈالا بینٹری کی سائتہ سے ٹھیک کیون لال پرکاس ڈالا تو یہاں پر اپنے کہہ سکتے ہیں کہ امرسن نے ایک ورنی پرکاس رسمیوں کا پریوع کیا ایک ورنی پرکاس رسمیوں کا پریوع کیا ایک ورنی پرکاس رسمی یعنی یہاں پر جو وکرینی ہے نا جو پرکاس وکرینی ہے وہ ایک ورنی ہے مطلب ہے لال پرکاس سے سمبنگ دیتا ہے ٹھیک تو اپنے سیدھا دیکھ رہتے ہیں لال پرکاس سے کہ اس پودے پر لال پرکاس ڈالا گیا اور لال پرکاس جو ہے اس کی ترنگ دیر دیکھا ہوتی ہے اچھ ہوتی ہے چھے سو ساٹھ سے چھے سو اسی ہے نم لال پرکاس کی ترنگ دیر دے اچھ ہوتی ہے یہ پراث ہوتی بھی لال پرکاس کی چھے سو ساٹھ سے چھے سو اسی ہے نم زیادہ اگر اپنے نم کر دیں گے تو وہ صدور لال پرکاس یا جو آپ نے پڑھا ہے انفرائیڈ وغیرہ اس میں آ جائے گا تو یہ لال پرکاس کی ویولین ترنگ چھے سو ساٹھ سے چھے سو اسی نم تو اس پودے پر کیا پرکاس کیسا پرکاس ڈالا لال پرکاس یعنی ایک ورنی پرکاس سلسل میں کو اپیوپ کیا یعنی ٹیک ایسی پرکاس بکرینے جو لاغن سے سمندی تھے اور ترنگ دریجے بتائی دیں لال پرکاس کی چھے سو ساٹھ سے سو سی اینم تو کیا دیکھا کہ پرکاس سلسلنگی در میں کمی آگئی جب پودے پر کیول لال پرکاس ڈالا نا تو پرکاس سلسلنگی در میں کیا آگئی کمی آگئی اس کو کہیں گے لال پتن کیا کہیں گے لال پتن اب دیکھئے اس کا مطلب کیا ہوا آپ اس کو کیسے بھی کہہ دوں کہ جب اپنے لال پرکاس ڈالتے ہیں تو پرکاس سلسلنگی در میں کمی آتی ہے تو لال پتن یا جب اپنے اس ترنگ دیردیے کو ٹھیک اس پرٹیکلر ترنگ دیردیے کو پادہ پر ڈالیں گے چھے سو ساٹھ سے چھے سو اسی اینم جو کیسے سمندی تھا ہے لال پرکاس سلسلنگی دیتا ہے تو پرکاس سلسلنگی دیتا ہے کمی یا ایک ونی پرکاس سلسلنگی کو اپیوگ کرتے ہیں ایک ونی پرکاس سلسلنگی اگر اپنے پادہ پر ڈالتے ہیں تو پرکاس سلسلنگی دیتا ہے کمی اسی کو کہتے ہیں لال پتن ٹھیک یعنی سیدھا کہہ لو کہ لال پرکاس ڈالا گیا صرف لال پرکاس صد لال پرکاس ڈالا گیا تو پرکاست سرسن میں کیا آگئی کمی آگئی اس کو کہہ دیا لال پتن آگے دیکھئے لال پرکاست جترین دردے کیا ہوتی ہے اچھ ہوتی ہے آگے کیا کیا وہی گملا اندھیرہ ہے یہ اب کیا کیا دو طرح کے پرکاست ڈالے گئی لال اور نیلا اچھ ترنگ دردے اور اس کی ترنگ دردے کیا ہوتی ہے نیم اس کی ترنگ دردے پہنے مان سکتے ہیں چھ سو سی اینم کے لگ بگ اور اس کی ترنگ دردے چھ سو پچاس اینم کے لگ بگ لال پرکاست جو اس کی ترنگ دردے چھ سو سی اینم اور نیلا پرکاست ہوتا ہے اس کی ترنگ دردے چھ سپساس اینم جو لال پرکاست ہوتی ہے جو نیلا پرکاست ہوتی ہے اس کی ترنگ دردے نیم نوتی ہے ٹھیک تو یہاں پر دو طرح کے پرکاست ڈالے گئے ہیں لال اور نیلا یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہاں پر اپنوں نے اس پودے پر اپنوں نے کیا امرسن نے اس پودے پر دو طرح کی ترنگ دردے ڈالی اس ترنگ دردے والا پرکاست بھی ڈالا گیا اور ساتھ میں نیم ترنگ دردے والا پرکاست بھی ڈالا گیا یعنی لال اور نیلا پرکاست دون دو ساتھ ڈالے گئے اب کیا ہوا جب پودے پر دو بھن بھن ترنگ دردے والا پرکاست ڈالا گیا تو بھن بھن ترنگ دردے ڈالا گیا بھن مطلب ڈالن مطلب اس ترنگ دردے اور نا ترنگ دردے امرسن پر بھاو ٹھیک تو یہ ہو گیا اپنے لال پتن اور احمد سنے پر بھاؤ جب لال پرکاچ ڈالتے ہیں ٹھیک تو پرکاچ سنسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل آتی ہے ٹھیک اور جب لال اور نلا یعنی دو بھن بھن ترنگ دیردے والا پرکاش ڈالتے ہیں اس ترنگ دیردے اور نمترنگ دیردے تو پرکاش سنسرن کی در میں کیا آتی ہے پرکاش سنسرن کی در میں بڑتری ہوتی ہے پرکاش سنسرن کی در بڑھ جاتی ہے تو اس کو کہیں گے امرسن اور بھاؤں ٹک تو لال پرکاش ڈالو گے تو پرکاش سنسرن میں کمی لال پتن اور دونوں ڈالو گے یا دو بھن بھن ترنگ دیردے والا پرکاش اپنے اس پلان پر ڈالیں گے تو پرکاش سنسرن میں وردی ٹک پرکاش سنسرن کی در بڑھ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں امرسن نے پر بھاؤں تو یہ ہو گیا لال پتن اور امرسن نے پر بھاؤں آج کے لئے تنہیں باقی کرتے ہیں اپنے کل